ہاں آپ اگر چند لاکھ ہو چند کروڑ ہو اور قابل ہو تو آپ لیڈ کرو گے آپ عربوں میں بھی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ عربوں کمی ہیں ان لوگوں کے جو ڈومنیٹ کر رہے ہیں جو دنیا کو ڈرائیو کر رہے ہیں جو لیڈ کر رہے ہیں اچھا میں نے ایک ریسنٹی ایک لیکچر سنا ہے اسرائیل کے پرائم منسٹر کا اچھا ایک چھوٹی سی حقیر سی معمولی سی مثال اللہ پاک کرم کرے احسان کرے کہ وہ بل بندر روشن ہو جائیں وہ جوت وہ شمیں جل جائیں کہ بات سمجھ میں آنے لگے کہ ہو کیا رہا ہے اسرائیل کا رقبہ ہے ٹوٹل بائیس ہزار ایک سو پیندالیس مربع کلومیٹر اور عالم اسلام کے صرف ایک ملک صرف ایک ملک پاکستان کا ہے آٹھ سو اکاسی ہزار نو سو تیرہ اور وہ کتنا ہے بائیس ہزار ایک سو پیندالیس کوئی کمپیرزن ہے ایک مسلمان ملک کے رقبے سے بھی کہیں کم رقبہ ہے اسرائیل کا اور اب ایک بات ہے جھٹکا لگا مجھے بھی علاقہ میں پڑھنے لکھنے والا آدمی ہوں میرا تو پروفیشن ہے میرا پیشن بھی ہے میرا شوق بھی ہے میں تو سچی بات ہے اس بیسمنٹ سے نکلتا ہے نہیں میرا زیادہ وقت پڑھائی میں گزرتا ہے لیکن مجھے بھی یہ بات خنجر کی طرح لگی کہ اسرائیل کی ٹوٹل آبادی ہے پچاسی لاکھ کے قریب پچاسی لاکھ اور پچاسی لاکھ کیا ہیں دنیا کی ٹوٹل آبادی کے ایک فیصد کا دسمہ حصہ اور وہ کر کیا رہے ہیں یہ ان کے پرائیمنٹ سنٹ کا لیکچر ہے وہ ٹیل ٹیل کے بات کر رہا ہے اور اس کے ایک ایک جملے میں پہ کلیپ آ رہی ہے اور وہ سچی آ رہی ہے یہ نہیں کہ ہمارا تو جواب ہی نہیں پلے کچھ نہیں لیکن ہمارا جواب ہی نہیں یہ نہیں وہ فیکس بیان کر رہا ہے اور لوگ کلیپ کر رہے ہیں وہ کیا کہہ رہا ہے چند باتیں وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے بینک اکاؤنٹس کی سائیور سیکیورٹی میں اسرائیل ورلڈ لیڈر ہے جن کو یہ بات سمجھا جائے گی چھوٹے بچوں کو نہیں آئے گی جو جن کا شرح خانگی کا میں نے رونا رویا ہے کہ آپ کے بینک اکاؤنٹس کی سائیور سیکیورٹی میں اسرائیل نمبر ون ہے ورلڈ لیڈر ہے اور سائیور سیکیورٹی کی مد میں گلوبل پرائیویٹ سائیور انویسمنٹ کے بیس فیصد سیدار ہے یہ ملک یعنی اپنے سائیس سے دو سو گناہ زیادہ ٹو ہنڈر ٹائمز مور سمارٹ ویہیکلز میں اسرائیل نمبر ون ہے ورلڈ لیڈر ہے پانچ سو ٹیک کمپنیز ہیں جو دنیا کو ڈرائیو کر رہی ہیں دی آرونڈ بائی دیم ادھر کیا ہے انڈر انوائسنگ کر لو اوبر انوائسنگ کر لو ایسا روز چینج کر دو یہ شگر میں ویٹ میں سبسیڈیز کھا لو یہ سبسیڈیز نہیں یہ ملک کو کھانے والی بات ہے ادھر کیا ہے پانچ سو ٹیک کمپنیز اچھا اب ایک بات ہے جو ہم کہتے ہیں کہ ہم ذری ملک ہیں ہم سوچتے بھی نہیں ہر ایک کے گردن کے گردے گریبان ہوتا ہے کبھی تو بندہ اس میں چھانکتے دیکھ لے کہ حقائق کے ہیں ایک چیز ہے ڈرپ فرٹلائزیشن ڈرپ ایریگیشن اچھا یہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے اس سننے سے تعلق رکھتا ہے یہ شاعری ہے یہ موجزہ ہے کہ پانی کی ایک ایک بوند میں کیا حرص کر رہا ہوں پانی کی ایک ایک بوند اور خاد کا ایک ایک ذرہ صرف اس پودے تک اتنی مقدار میں پہنچتا ہے جتنی انڈویجولی ہر پودے کی ضرورت ہوتی ہے یار سبحان اللہ یہ موجزہ ہے یعنی آپ نے پچاس ہزار اکڑ ایک لاکھ اکڑ فصل کاشت کی ہے پانی پودے کو انڈویجولی اتنا ملے گا جتنا اس کو چاہیے یہ کمال بات ہے اور خاد اتنی اسے ملے گی جتنی ہر پودے کو لیدہ لیدہ مطلب اگر پچاس کروڑ پودا ہے تو پچاس کروڑ کی اس تقسیم اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق یعنی اچھا کہتا ہے کہ حال پرائم منسٹر کہتا ہے کہ ہمارے پاس پانی کی کوئی کمی نہیں ہے کتن کسی طرح کی جیسے ہمارے ہاں تو بہت ہم تو ڈینجر زون میں داخل ہو چکے ہیں ازا نیشن لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ ہم نوے فیصد ویسٹ وارٹر کو ری سائیکل کر کے پھر اس کو پانی میں تبدیل کر لیتے ہیں جو قابل استعمال پانی میں سو وہ خود کہتا ہے کہ یہ سارا انویشن اور انٹرپنیورشپ کے سپارک کی وجہ سے ہمارے اندر کیا مر گیا ہے کس بات کی کمی ہے پہلی کمی تو یہ ہے کہ یہ بات سادہ سی بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ تعداد کا عہد ہے ہی نہیں یہ استعداد کا عہد ہے نمبر گیم تب ہوتی تھی جب برچے بھالے اور تلوارے اور تیر کمان چلتے تھے ادھر لاکھ کا لشکر ہے کم از کم لاکھ کا تو ہو یا ڈیڑھ کا اب تو نہیں ہے ایک آدمی ایک چیز کرتا ہے تو وہ وہ پھر ڈومینیٹ کرتا ہے وہ کمیونٹی وہ اس مذہب کے ماننے والے اس ملک کے لوگ ان کی شان و شوقتی اور طرح کی ہم کن چیزوں میں الجے ہوئے ہیں یہ ابھی کمال کی بات ہے پھر شاید میں ریپیٹ کرنا ہوں مجھے معاف کر دیں کہ میرے لیے دکھ کی انتہا ہے کہ ایربز اور انانینز کا ایک تاریخ ہے میں نے نہیں لکھی میں نے نہیں بنائی وہ آپس میں ان کا کیا ریلیشنشپ ہے اچھا یہ رمضان المبارک پہ یہ ترابیہ کام پڑھنی ہے اور کیسے ہونا ہے یہ سارا کچھ انہوں نے اپنے اپنے طور پہ ایک ہی فیصلہ کیا ہمارے ہاں جو کچھ ہے لیکن یہاں میں سمجھتا ہوں مبارک فضل الرحمن کو مبارک بات دینی چاہیے میں تو ان کو سلام پیش کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ میں گھر پہ ترابیہ پڑھوں گا اور گھر میں ہی اپنی سامسلات کی جو پبندی ہے تو میں نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا اتنا ایک حکم ہے میں تو مسلمان کو کہ مومن کی فراست سے ڈرو تو فراست اور کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اگین یہ ہماری تعلیمات کا حصہ ہے کہ مومن کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے اثر جس اہد میں وہ زندہ ہوتا ہے جس سمانے میں وہ زندہ ہوتا ہے اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے اور ان کو وہ ایڈریس کرتا ہے مثلا قرآن پاک پہ ہے کہ لاغر اونٹنیوں پہ بیٹھ کے اور کشتیوں پہ بیٹھ کے آؤ آج کے لیے لاغر اونٹی کا مطلق پمزور نہیں وہ سمارٹ ہوتی ہے وہ زیادہ تیز چلتی ہے تو اب کون استعمال کر رہا ہے جی لاغر اونٹنی ہیں آپ نے بغیر کسی اشتہات کے خود ہی کر لیا اچھا کیا سو کیوں آپ کو تقاضی کی سمجھ آئی اب بہت اچھی بات ہے سو اوبرال بھی ہمیں نا ایک دفعہ سوچنا چاہیے کوئی تھوڑا اس سہد میں جس میں ہم زندہ ہیں اس کے تقاضوں کو سمجھنے کی تھوڑی بہت کوشش کریں Thank you very much